اسلام علیکم یہاں میڈلال نواز میڈیکل لیپ ٹکنالوجیس کہ آج کل جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے اور تمام مسلمین جو ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں اور اس سے کیا فائدے ہیں روزے رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور سائنس کی نظر میں اس کے کتنی بینیفیٹس ہیں روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے تو ایک ہمارے جسم کے اندر سسٹم چلتا ہے جس کو کہتے ہیں آٹو فیجی آٹو فیجی کیا ہے آٹو فیجی بیسیکلی ایک پروسس ہے کہ صفائی کا پروسس ہے سمجھو عام الفاظ میں ہمارے پاس جھاڑ پوچھ جو کرتے ہیں اگر ہمارا کمرہ خراب ہو جائے تو اس کو جھاڑ پوچھ کر کے اس کی صفائی کرتے ہیں اس کی منٹیننس کر لیتے ہیں اگر کہیں سے ٹوٹ جائے یا تو اس کی ریپیرنگ وغیرہ یہ آٹو فیجی کے اندر آتا ہے اگر ہمارے سیلز خراب ہو گئے ہیں یا ہمارے ڈیمیج ہو گئے ہیں گوڑے ہو گئے ہیں تو ان سیلز کو کھانے کا جو ہے سسٹم جس کو کہتے ہیں آٹو فیجی ٹھیک ہے سیلف پیٹنگ پروسس ہے سیلف پیٹنگ پروسس اور روزہ یہ اپس میں ان کا بہت اہم لنک ہے اگر ہم خوراک ایسی کھائیں گے جس میں کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار کم ہے جس میں مٹھاس کم ہے تو اگر وہ خوراک ہم ڈیلی یوز کریں گے اور ساتھ میں پروٹینز اور لپیٹس کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ انڈیک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو کافی جو فاسد مادے ہیں جو بہت خطرناک مادے ہیں وہ کم ہو جائیں گے ایک پروسس کے تروں جس کو کہتے ہیں آٹو فیجی آٹو فیجی ایک ایسا پروسس ہے جس کی اندر کیا ہمارے اندر جو خطرناک چیزیں ہیں جیسے ویرس ہیں کوئی گیا ہے تو اس کی ایٹنگ ہو جاتی ہے اگر آٹو فیجی کریں گے آٹو فیجی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو جو روزہ دار ہوتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزے رکھنے والے میں آٹو فیجی والا پروسس بہت تیز ہوتا ہے اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے کلین ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ان کو مسائل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اس لئے آپ لوگوں کو یہ لیکچر کی ذریعہ آپ کو سمجھانے کے کوشش کیا ہے آٹو فیجی میں جو بیسیکلی ایٹنگ پروسس ہوتا ہے وہ فول پارٹیکلز کا ہوتا ہے فول پارٹیکلز اگر ہم لوگ کربوائڈریٹس ڈائیٹ کھائیں گے اگر ہمارے جسم کو ایک ضرورت ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے کھرا کی اور اگر ہم کربوائڈریٹس زیادہ میٹھا پانی زیادہ پی لیں گے یا کربوائڈریٹ والی چیزیں زیادہ کھائیں گے جیسے کہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں فورٹس وغیرہ کربوائڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں ساکڈریم کے اندر، ڈیٹس کے اندر کوجوریں ہیں اس زیادہ مقدار میں کھا لیں گے تو ہمارا جسم کے اندر ان کی وافر مقدار سٹور ہو جائے گی اب وافر مقدار سٹور ہو جائے گی اب روزہ رکھیں گے تو اس کے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا تو ہم روزہ تو ویسے رمضان شریف میں رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ اربو ہائیڈریٹس والی چیزیں انٹیک کریں اور ساتھ میں جو پروٹینز ہیں دالیں وغیرہ جو روٹی وغیرہ اس کا زیادہ استعمال کریں اور ساتھ جو گوشت وغیرہ ہے اور لیپرز جو ہیں لیپرز کے اندر جو فیٹ کے ایسٹرٹس ہیں ان کا انٹیک جیسے لسی وغیرہ یہ چیزیں استعمال کریں تو اس کے کیا ہوگا اب جب ہم روزہ رکھیں گے اور آٹھ سے دس ہمیشہ بارہ سے پندرہ گھنٹے کی ہمارے کیا ہوتی ہے فاسٹنگ ہوتی ہے تو اس فاسٹنگ میں کیا کرتا ہے ہمارے جسم اگر ہمارے پہلے تین چار گھنٹے میں کاربوہائیڈرز انٹیک کریں گے تو وہ کنزیوم ہو جائے گی ہمارے جسم اس کو ختم کر لے گا استعمال کر لے گا جب استعمال کریں گا تو باقی جسم کے اندر کچھ فیٹ جمعہی ہوتی ہیں چربی جس کو کہتے ہیں یا کچھ اور خطرناک جو فوڈ پارٹیکلز ہو سکتے ہیں ویرسز ہو سکتے ہیں انفلمیٹری پارٹیکلز ہو سکتے ہیں جو انفلمیشن کا آلرژی کاز کرواتے ہیں یا کوئی بھی انفیکشن وغیرہ کاز کروانے والے پارٹیکلز ہیں افاران جو بہت سے ہمارے جسم اندر داخل ہوتے ہیں وہ والی چیزیں موجود ہیں یا بیکٹیریا ہیں جن کو جراسلیج بولتے ہیں چھوٹے مایکروسکوپ بہت ہی خرد میں جاندار ہوتے ہیں جن کو بیکٹیرگیاں وغیرہ کہتے ہیں وہ اگر ہمارے جسم میں ہیں اور ساتھ ساتھ سیلوری کارویج وغیرہ ہوگا ہے سیل جو ٹوٹے بنے سیل جو ہمارے بوڈی کے اندر ہوتے ہیں اولڈ ہو جاتے ہیں یا جن کی لائسپن ختم رہ گیا جس کو ڈیمیج ہوئے ہمارے کوئی انجری وغیرہ ہو سیل کی نیکروسس ہو جاتے ہیں گل سٹ جاتے ہیں وہ ہمارے سیلوری بوڈی موجود ہوتے ہیں یا کینسر سیل موجود ہوتے ہیں تو یہ سارے کینسر سیل انفرمیٹری پارٹیکلز یہ سب کے سب اگر ہم پراپر آٹوفیجی کریں گے لوگ کربوہیٹریٹس کی ڈائیٹ لیں گے اور زیادہ ہم پروٹینز وغیرہ اور فاسٹنگ کریں گے سات سال اگر آپ روزے کی حالت میں ایکسرسائز بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی صحت مینٹین ہو جائے گی آپ جب دس دس گھنٹے بڑا بڑا گھنٹے ڈاکٹروں کے پاس جا کے انتظار کرتے ہیں پھر جا کے میڈیسن اور یہ سالوں سال میڈیسن جلدی رہتی ہے اس سے آپ لوگوں کو چھٹکارا مل جائے گا تو آپ نے ایک تو روزے کو روزہ جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے انٹیک کرنے ہیں لو کربوہیٹریٹس والی ڈائیٹ لو کربوہیٹریٹس والی ڈائیٹ لیں گے سات سات آپ کا ہلکی بھٹی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا جو جسم ہوگا فٹ ہو جائے گا آپ کو بہت سے مسائل سے بار سکتے ہیں آپ وہ کون سے مسائل ہیں جو حضرات فاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پروپر ڈائیٹ لیتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے ہرٹ پروبلمز نہیں ہوتی دل کے مسائل نہیں ہوتی تو اکثر آپ لوگوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے اور ویڈ ہو جاتے ہیں اور ویڈ میں کیا ہوتا ہے بسیگری ان میں ہرٹ پروبلمز بڑھ جاتے ہیں اور میڈیسن کھاتے رہتے ہیں ان کے میڈیسن سے ناسی روڑ کا ہرٹ کا مسئلہ بڑھتا ہے بلکہ اس کے کیدنی پر بھی اثر ہوتا ہے اور کیدنی بھی ڈیمج ہو جاتی ہیں کیدنی کے فیلیر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈائیپ ڈیز ہو جاتی ہیں ڈائیپ ڈیز اگر ہم پروپر فاسٹنگ یا وزر وگرہ جو نہیں رکھتے اس کے کیا ہوتا ہے اور ویڈ اپنی ڈائیٹ کو زیادہ فوکس نہیں کرتے تو اس میں ڈائیپ ڈیز کے جس کو شگر بلتے ہیں وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد فیٹی لیور ہو جاتا ہے اس کے اوڈ ڈائیٹ کے اندر جسیم کے اندر جو خراب مادے ہوتے ہیں گندے مادے ہوتے جمع ہوتے رہا دیں صحیح طریقے سے نکلتے ہیں آٹوفیجی کے مذریعے بھول گا صحیح طریقے سے باہر ہارٹ پہنچ نہیں ہوتا صفائی نہیں ہو پاتی جب وہ صفائی نہیں ہو پائے گی کیا ہوگا تو پیدا ہوتے ہیں تو فیٹی لیور بھی اس میں آتا ہے اگر کوئی فاسٹنگ نہیں کرتا اور کاربوہیڈریٹس والی جو انٹیک ہے وہ زیادہ کرتا ہے تو اس میں ہرٹ پراؤگرم ڈائپٹیز فیٹی لیور کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کینسر کے چانسز کیسے بڑھیں گے اگر ہمارا جسم ایک قسم کا اگر ہم اس کی صفائی نہیں رکھیں گے اگر ہم گھر میں صفائی نہیں رکھیں تو سارا ہر طرح گچھرا کھوڑا اور مطلب گندگی پھیلی ہوتی ہے اسی طرح ہمارا جسم ہے اگر ہم اپنے جسم کی صفائی نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہوگا ہمارا جسم بیمار پڑ جائے گا کینسر ہو سکتے ہیں ڈائپٹیز ہو سکتی ہیں دل کے مسائل ہو سکتے ہیں تو دل ہمارے جسم کی صفائی کا جو نظام ہے وہ آٹو فیجی ہے آٹو فیجی کب ہوگا جب ہم فاسٹنگ کریں گے فاسٹنگ کریں گے فاسٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ خوراق جو ہے جو ہمارے لئے نقصان دیا ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کینسر سے بچ سکتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز جو لوگ آٹو امیون ڈیزیز جیسے کہ ایسے جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو یا ریمنٹائیڈ آرثرائٹس آٹو امیون ڈیزیز جو جو ہوتے ہیں وہ موو کرنا بند کر دیتے ہیں یا بہت انفلمیشن ہوتی ہے اور پین ہوتا ہے ایسے اولڈ فی میل کو میل کو زیادہ تر یہ پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر موو نہیں کرتے نہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ ہی خوراک پر وہ کنٹرول کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے ایک تو اوورویٹ ہو جاتے ہیں اوورویٹ کے ساتھ ساتھ ان میں آٹو امیون ڈیزیز کے چانسز بڑھا جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے اگر آپ فاسٹنگ نہیں کر رہے روزہ نہیں رکھ رہے یا کوئی ڈائیٹ پہ فوکس نہیں کر رہے ڈائیٹ پہ کنٹرول نہیں کر رہے تو کیا ہوگا آپ کو آٹو امیون ڈیزیز ہوگی سکن کے اوپر کافی مسائل کری اٹھوں گے سکن کے اوپر مطلب ایک ریڈنیس جیسے یہ ہوتی ہے لال کلڑ کی جو سکن ہو جاتی ہے سکن پرابلمز ہوں گے جیسے چھویں اس سے ہو جاتی ہیں اور ہے کرونک انفیکشن کرونک انفیکشن بھی کا تعلق بھی آٹو فیجی سے ہے اگر آپ کا سسٹم جو باری کا میٹیبلیزم ہے وہ اسی طرح سے کام نہیں کر رہا تو کرونک انفیکشن بھی اس کے اندر آتی ہیں جو کافی عرصے تک چلتی رہتی ہیں جو جو گردے کا مسائل ہیں گردے میں بھی یہ ہوتا ہے ایسا ایسا گردہ جو ہوتا ہے خلاب ہوتا ہے خلدے ہوتے پھر آخر کار اس کا بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کو فائنلی ریموو کرانا پڑتا ہے تو یہ ہوتی ہیں جیسے سیکے ڈی ہے ڈیکڈیز ہے اور کافی بیماری دل کی بیماری ہیں یہ کرونک انفیکشن کے اندر آتی ہیں تو یہ ساری بیماری ہیں اگر آپ فاسٹی نہیں کر رہے یا لوگ کاربو ہائیٹریٹ نہیں لے رہے آپ زیادہ تارے پیٹھی چیزیں کھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایکسرسائی نہیں کر رہے تو آپ کے جسم کے اندر جو ہے نا جو فضول مادے ہیں فاسد مادے ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے وہ جو جمع ہوگے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا میٹابلیزم خراب ہوگا اور آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ میں ضرور ہوتا آئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ